لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جس حدیث مبارکہ کو ہم پڑھیں گے وہ بخاری شریف میں کتاب الزکاہ میں آتی ہے اس میں ان ساتھ لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان لوگوں کی فہرس سننے کے بعد ہر انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہیں لیکن کسی ایک کیٹیگری کے لیے ممکن ہے لیکن ہم دوسری کیٹیگریز کے لیے تو کالیفائے کر سکتے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمی ایسے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں لے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا یعنی کہ قیامت کے دن اس سائے کے سوا کوئی اور سایا نہ ہوگا ایک وہ شخص جو امام عادل ہو جسے حکومت دی گئی ہو عدالت دی گئی ہو کوئی ایسا منصب دیا گیا ہو جہاں پر عدل کرنا ہوگا اس نے ریایہ میں اور اس نے عدل کے تقاضوں کو اپنی حیثیت کے مطابق پورا کیا ایک وہ شخص ہوگا دوسرا جوان جس کی نشو نمہ اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو تو میرے قوم کے جوانوں سنو تم اللہ کا دامن پکڑ لو اللہ اس دن تمہیں سائے میں رکھے گا جس دن سب سائے سے محروم ہوں گے اپنی جوانی کے یہ قیمتی لمحات ضائع نہ کرو یہ دنیا کی رانائیاں دنیا کی رنگینیاں یہ ہمارے سے پہلے بھی تھیں ہمارے بعد بھی رہیں گی اور لیکن جو کام آئے گا وہ اللہ کا قرب کام آئے گا یہاں پر بھی وہاں پر بھی تیسرا وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہو ارے مسجد سے دل لگا ہو مسجد سے دل لگا ہو جب ایک نماز پڑھ کے نکلو تو دوسری نماز کا انتظار کرو اور پھر وہ مرد جنہوں نے اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہو اور اس پر قائم رہے ہوں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے کسی دنیاوی غرص کے لیے محبت نہیں کی جاتی وہی خالص محبت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور پھر اس پر قائم رہو پھر وہ مرد یہ میرے نوجوان غور سے سنیں کیونکہ یہ اکثر فسل جاتے ہیں فسل جاتے ہیں اور پھر بلیم گیم کرتے ہیں سنیں غور سے اللہ کے سائے کے نیچے روز حشر رہنا ہے یا دنیا میں فسل کر گہرائیوں میں گرنا ہے پھر وہ مرد اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جنہیں ایک عالی منصب والی جسے آپ عام زبان میں کیا کہتے ہیں سیلیبریٹی بڑی عورت پیسے والی اور ساد خسن و جمال ربی رکھتی ہو حسین بھی ہو اور وہ تمہیں اپنی طرف بلائے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے بہت اٹریکشن ہوتی ہے اللہ عز و جل نے کہا ہاں اور اس وقت جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور کہے کہ نا نا میں اللہ سے تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں نے اس کو ایک دن جواب بھی دینا ہے ہٹ جا میرے پاس سے میں نے تیرے پاس نہیں آنا یہ گناہ نہیں کرنا زنا نہیں کرنا چلی جا جو اللہ کو اس وقت اختیار کرے جبکہ نفس کا گھوڑا سر چڑھ کے دوڑ رہا ہو وہ شخص بھی اللہ کے سائے ہویا اور وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اس کو اس طرح چھپایا کہ اس کا بایا ہاتھ بھی نہ جانتا ہو کہ دائیں نے کیا دیا یعنی بلکل چھپ چھپا کے بغیر کسی کو بتا کے اللہ کے لیے دے دیا بس اس کا رب جانتا ہے وہ آدمی وہ آدمی اور پھر وہ آدمی جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا آئے آئے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ ان ساتھ لوگوں میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو ہم کر کے اللہ کے سائے کے نیچے آ سکتے ہیں اللہ جو سائے ہمیں دے گا روز وحشر میں اس کے نیچے آ سکتے ہیں کوئی ایک تو کیٹیگریز میں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمیں ہدایت دے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی ہدایت دے سب کو ہدایت دے میرا رب بڑا کریم ہے بڑا حلیم ہے بڑا غفور الرحیم ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں